عرصد ندیم کے بعد پاکستان کے ایک اور نوجوان نے ایشین انڈور روئنگ چیمپئنشپ میں گولڈ میڈل اور براؤن میڈل جیت کر پاکستان کا نام فخر سے بلند کر دیا الحمدللہ ان کو میں نے بچپن سے ہی گیم کی طرف لے گیا تھا 2019 تک چار سال یونیورسٹی کا چیمپئن رہا ہوں عرصد صاحب بہت بہت مبارک ہو آپ کو یہ آپ کی سٹرگل کان سے سٹارٹ ہوتی کب آپ نے سٹارٹ گیا بیسیکلی میرے والد صاحب انٹرنیشنل سپورٹس مین تھے میرے چاچو سارے گیم کرتے تھے تو انہیں دیکھ کر شوق پڑا 2012 میں یوت فسٹیول کروایا تھا میاں شباش دیوی تو اس میں ہم نے عصہ لیا ٹاگ آو وار میں کبڈی میں عرصد ندیم جب گولڈ میڈل جیت کر پاکستان آتے ہیں وہ آکے بھی یہی کہتے ہیں کہ میں شباش شریف کا لگایا ہوا پودا ہوں دوزار بارہ والے فسٹیول ہی میں نے پہلے فرس ٹائم وہاں پہ جوائن کیا تو آپ بھی اسی ہی فسٹیول کے نکلے ہوئے شیر ہیں پاکستان جی بیسیکلی جب وہ دوزار بارہ والا یوت فسٹیول ہوا ہے تو اس سے بہت شوق پڑا لڑکوں کو اچھا تو ہم نے بھی وہاں سے آغاز کیا ہے اچھا اب آپ لوگ کتنے لوگ وہاں پہ گئے تھے اور تب وہاں پہ آپ نے کونسی گیم میں حصہ لیا تھے وہ ہم داس کھلاڑی گیا تھے تو ہم نے گاؤں کے ٹیم بنائی ایک اچھا تو ہم لارڈ ویزن تک کھیل کے آئے تھے اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ ایشین روئنگ چیمپنشپ میں آپ نے میڈلز جیتے ہیں یہ گیم کیا ہوتی ہے بیسیکلی اس کے اندر کیا ہوتا ہے یہ آپ پہلے بھی یہ کشتی رانی ہے اچھا روئنگ اصل کشتی رانی اور ایک ساتھ مشین ہے دو طرح کی روئنگ ہوتی ہے ایک انڈور ایک آؤٹڈور جو کشتی رانی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آؤٹڈور جو مشین ہوتی ہے یہ انڈور ہوتی ہے یہ جو ایشیا انڈور ہوئی ہے یہ مشین کی ہوئی ہے گیم تو وہ ہم جیت کیا ہیں کیونکہ بیسیکلی پاکستان کو ابھی کچھ کھیل سے ہی ابھی پاکستان کی عوام کو پتا چلا ہے کہ نیزہ بھی ایک کوئی ایک جو ہے نا گیم ہوتی ہے جہاں پہ اولمپکس میں آگے کی آپ کے کیا پلان ہے آپ نے کب اس کے اندر ایشیا کے اندر آپ نے گیم میں حصہ لیا اور پاکستان سے کتنے لوگ یہاں پہ گئے تھے پاکستان سے ہمارے تقریباً ٹوٹل یارہ لڑکی اور لڑکوں کی ٹیم گئی تھی آگے انشاءاللہ کھومت سپورڈ کرے تو آگے ورلڈ اولمپکس ہم انشاءاللہ میڈل آئیں گے اچھا مجھے یہ بتائیے گا آپ بھی گول میڈل جیت کے آئے ہیں پاکستان میں جو آپ کے ساتھ ہی لوگ گئے ہیں وہ بھی آپ گول میڈل جیت کے لائے ہیں تو جس طرح ارسن ندیم کا ویلکم کیا گیا ہے اسی طرح آپ کو بھی لوگ اسی طرح ویلکم کرنے آئے ہیں یا یہ پاکستان میں ابھی تک یہ چیزیں نہیں آئیں گے نہیں ابھی اس طرح تو نہیں ویلکم ہوا لیکن وہ ٹھیک ہے بس اچھا مجھے یہ بتائیے گا اس کے اندر ٹورنیمنٹ کے کتنی دیر بعد ہوتا ہے یہ جو آپ نے ایشیا میں اور اس میں جو گیم آپ نے میڈل جیتے اس کے اندر کتنے ممالک کے کھلاڑیوں نے حصہ لیا یہ دو سال بعد ہوتی ہے ایشیا انڈور رنگ چیمپر لیکن کرونا کی وجہ سے دوزار انیس کے بعد ابھی ہوئی ہے تو اس میں سترہ ممالک نے حصہ لیا اچھا سترہ ممالک میں سے آپ نے حصہ لیا تو فائنل میں آپ کا کس کھلاڑی اور کس ممالک کے کھلاڑی سے آپ کا مقابلہ ہوا اور فائنل آپ جیتے ہیں یہ ہمارا انڈیا کے ساتھ ہوا فائنل تو وہ ہم جیتے ہیں اچھا ہم مجھے بتائیے گا اتنے سارے گولڈ میڈل آپ نے ابھی تک جیتے ہیں جن کی تعداد بھی گننے میں نہیں آ رہی ہے یہ کیسے آپ نے جیتے ہیں اور کون کون سی گیمز میں آپ نے حصہ لیا میں شروع میں ایک بڑی داگو وار رسہ کشی دوزار ستارہ میں مجھے پھر اس کا شوق پڑ گیا روئنگ کا تو دوزار ستارہ سے پھر روئنگ میں چار سال رہا ہوں سولہ میں گیا ہوں ایف اے کر کے یونیورسٹی میں دوزار انیس تک چار سال یونیورسٹی کا چیمپین رہا ہوں اچھا آپ کون سی یونیورسٹی کے تعلقے ہیں میں یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب یو سی پی اچھا اس کے اندر پاکستان میں اکیڈمیز اور ادارے اور جو ہے انسٹیٹوٹ سیکھانے والے کتنے ہیں اور گرونز گتنے ہیں اس کے اندر کام کتنا ہو رہا ہے ابھی ایزر ایک دو کلاب ہیں روئنگ کے لاہور میں ایک لاہور کنال بورڈ کلاب ہے تو باقی اس وہاں پہ زیادہ ٹریننگ ہوتی ہے اتنی سٹرگل کر کے آپ وہاں پہ پہ پہنچے ہیں آپ کے ابھی جیتنے کے بعد کیا تاثرات بہت خوشی ہے جیتنے کے بعد تو یہ اس میں میرے چاچو والد صاحب انصاف کا کریڈٹ ہے انہوں نے بہت زیادہ میند کرائی ہے انشاءاللہ آگے بھی انشاءاللہ میند جاری رکھیں گے جو اور پاکستان میں لوگ ہیں مختلف گیمز میں حصہ لے رہے ہیں اور میند کر رہے ہیں ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے لاہور یہی کہ میند کریں انشاءاللہ میند کا اپھال دیتا ہے انشاءاللہ آپ کے بیٹے نے ایک گولڈ میڈل جیتا ہے دو میڈل جیت کے لائے ایک براؤن اور ایک گولڈ کیسے تاثرات ہیں کیا فیل ہو رہا ہے کہ بیٹے نے پاکستان کا نام روشن کی جی الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے میرے بیٹے نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے اور اس سے پہلے بھی انہوں نے کافی نیشنل میں گولڈ میڈل آسل کیے ہیں ان کا فرسٹ اوٹ تھا انشاءاللہ اہندہ بھی پاکستان کا نام روشن کرتا رہے گا اچھا آپ خود سپورس مین ہیں تو آپ نے کیسے اپنی اولاد کو اپنے بیٹے کو موٹیویٹ کیا کہ بیٹا آپ بھی میڈل جی سکتے ہیں اور پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں اور آپ کا کتنا کردار ہے یہ ہمارے گھر میں ویسے ہی بہت زیادہ شوق ہے یہ ایک بڑی رسہ اور مختلف گیموں کا اور میں خود بھی انٹرنیشنل اتھلیٹ رہا ہوں الحمدللہ ان کو میں نے بچپن سے ہی گیم کی طرف لے گیا تھا اور ان کو دیسی طریقے سے ابھی تاکہ میں مینٹ کر آ رہا ہوں جو پہلے ہوتی تھی جو گوگروں بغیرہ والی جو گلنے کی گوگریں اٹھاتے اور یہ بچپن سے ہی ان کو شوق آگیا تھا الحمدللہ آج انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے